لیٹ می سٹارٹ دا پروگرام میں نے آپ کے لئے سیلیکٹ کیا ہے ہندوستان کی طرف سے جو کیمپین چلی تھی پاکستان کی ٹیم کے خلاف اس وقت جب پاکستان کی ٹیم بطور مہمان وہاں پر موجود تھی فلم سٹار اس کے اندر موجود ہے کیمپین مسلسل چل رہی ہے ان کے فلم ایکٹرسز ہیں جو ان کے فلم ہیروز ہیں جن کے پوسٹرز ہم یہاں پر بیچتے ہیں ان کے فلمیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جن کو ایڈیولائز کرتے ہیں نہ جانے کیوں ٹوٹر کے اوپر اگر آپ ان کے ریمارکس پڑھیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے میں آپ کے سامنے ایک سیمپل رکھ رہا ہوں اس کو آپ تسلی سے سنیے گا الفاظ کے چناو کے اوپر بھی غور کیجئے گا اور دیکھیں گا کہ ہندوستان کا میڈیا جو عوام تک بات پہنچاتا ہے پاکستان اور پاکستان کی ٹیم کے بارے میں وہ کس قسم کی ہے یہ اس ایگزیمنیشن سے بلکل ہٹکے ہیں جو ہمیں اندرون خانہ کرنی ہے ہم وہاں پر ورل کپ کھنے کے لئے گئے تھے تمام ٹیموں میں سے صرف ایک ٹیم کو انہوں نے سیلیکٹ کیا ٹاگٹ کے لیے وہ کیوں کیا یہ ایک بات کی بحث ہے ذرا دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا دیکھئے مو سے آگ اگلتے ہیں شارو کیسے دھونی کو میں جیتنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کی شکشہ دے رہے ہیں دیکھئے ایک طرف سامنے ہی پاکستانی کھلاڑی شاہید آفریدی بیٹھے ہیں اور دوسری طرف شارو دھونی کو آفریدی کے چھکے چھڑا دینے کی ترقیبیں بتا رہے ہیں سیونٹیز میں میں جب سکول میں تھا میں شاہید افریق کو دیکھتا تھا چوبیس سال کا ہے کرکٹ کھل رہا پھر میں بڑا ہو گیا کالج گیا پوست گریجوشن کی بمبئی میں نوگری نوڑی ہیرو گل گیا دوہزار ساتھ پہ واپس آئے ہیں ابھی بھی چوبیس سال کا ہی ہے شاہید افریقی پناہ دیر کیے دیکھتے ہیں آفریدی کی انڈیا کے خلاف سپر بیمانی گھونی ساوڑھان پاکستان ہے بیمان محالی میچ سے پہلے سب سے بڑے بیمان آفریدی کی بیمانی دیکھ لو چھ دیکھئے آفریدی کس طرح سے یوراج کو آؤٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تصویر آٹھ نومبر دوہزار ساتھ کی ہے جب محالی میں ہندوستان اور پاکستان کے بیچ دوسرا ونڈے میچ کھیلا جا رہا تھا میچ کے پہتیسوے اور میں شاہد آفریدی کی گیند پر یوراج نے رن لینے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی وہ دوسرا رن لینے کیلئے مڑتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور ان کا بلہ دور چھٹک جاتا ہے اب ذرا دھیان سے دیکھئے گا یوراج کی ایسی حالت دیکھ کر آفریدی کے شاتر دماغ میں کیڑا گل بلانے لگتا ہے اور وہ کرکیٹ کو شرم سار کر دینے والا پاپ کر بیٹھتے ہیں یہ دیکھئے یوراج کے گرتے ہی شاہد لپک کر ان کے پاس آ جاتے ہیں اور انہیں اٹھانے کا ناٹک کرتے ہیں اور دھیرے سے ان کا بلہ ذکٹ سے لگا دیتے ہیں جس سے گلی گر جاتی ہے ایک ایک سیکنڈ ذرا دھیان سے دیکھئے آفریدی کا ہاتھ بڑھتا ہے بیٹ کو اٹھاتے ہیں اور چان بوچ کر گلی گرا رہے ہیں اور اس کے بعد گرے ہوئے بکٹ پر انگلی دکھا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ اسے آؤٹ دے دو جس سمیں آفریدی یہ شرمناک حرکت کر رہے تھے اس سمیں میدان میں بیٹے ہزاروں درشک انہیں دیکھ رہے تھے اور کیمروں کی پارکی نظر انہیں تال رہی تھی لیکن پھر بھی آفریدی ایسا کرنے سے باز نہیں آئے اس سمیں ٹیم انڈیا کا سکور تھا تین رکیٹ پر دوستو چوبیس رن آفریدی کو ڈر تھا کہ یو براج اگر زیادہ سمیں تک فریز پر ٹک گئے تو ان کے لیے رنوں کا پیچھا کرنا ناممکن ہو جائے گا آفریدی ساو دھان ٹیم انڈیا کے کپتان مہندرزی دھونی کپتان کھور بن چکے ہیں دھونی اب تک چار کپتانوں کا شکار کر چکے ہیں پانچوہ نمبر آپ کا ہو سکتا ہے آفریدی اپنی کپتانی کی سرکشہ سویم کریں چیتابنی پاکستان ہٹ میں جاری کی گئی ہے جی ہاں بلکل کان کھول کر سن لیجی آفریدی صرف ایک میچ آپ کا کریئر تباہ کر سکتا ہے کپتانی لٹ سکتی ہے کیونکہ محالی میں آپ کے سامنے ہندوستان کا وہ کپتان کھڑا ہوگا جسے دوسروں کی کپتانی خانے کی عادت ہے غور سے دیکھ لیجئے اس دیوار کی پانچ فوٹو فریم کو پہلے آپ کے ہی ملک کے شوئے ملک کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں رون کر کپتانی سے پھیک دیا پھر دوہزار نو میں شلنکہ کو ونڈے سیریز ہڑا کر ورلڈ کپ پوٹر فریم پونٹنگ کو ایسا ہڑایا کہ خود ہی کپتانی سے ستیفہ دے دیا اور یہ پوٹو فریم اب آپ کے لیے تیار ہے پانچوہ نمبر آپ کا محالی میچ ہارتے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ آپ کو کپتانی کی گھتی سے نکال پھینکے گی شویب ملک اس بیسے بھی اس ورلڈ کپ پہ دھونی کپتان کھانے کا چھکا مارنے والے ہیں اسٹر چھکا تو ممبئی کے فائنل میں لگے گا لیکن اس سے پہلے پنجا تیار ہے ماسٹر بلاسٹر سچن تندل کر جب میدان پر اترتے ہیں تو اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور یہی حال کل پاکستان کا بھی ہوگا دیکھ لیں سچن دیکھ لیں پاکستان سچن نائیٹی ایٹ نون سٹاپ دوہدار تین وشپ کپ میں کھیلے گا اس شورٹ نے سینچوڈین کو ہمیشہ کے لیے سچن کا بنا دیا دنیا کے سب سے تیز گیندبال شویب ملک کو ہمیشہ کے لیے سچن کے خلاف بیک فوٹ پر دھکیل دیا اس ایک شورٹ نے پاری کے دوسرے ہی اور میں سچن نے شویب کی جم کر دھنائی کر دی شویب کے اس اور میں سچن نے ایک چھککا اور دو چوکوں کے ساتھ اٹھارا رن بنائے سچن نے شویب کی اس قدر پٹائی کی کہ پاکستان گوہے گیندبالی سے ہی ہٹانا پڑا پاپ پر پاپ گناہ پر گناہ پاکستان کرکٹ سڑتا جا رہا ہے کہاوت ہے کہ چور چوری سے جائے لیکن ہیرا فیری سے نہ جائے اور یہی کیا پاکستانی ٹیم نے یہ دیکھئے کس طرح سے شویب اکتر اپنے جوتے کے سپائک سے خرونچ رہے گیندبالی یہ تو صرف پہلی تصویر ہے اب دیکھئے شویب کی دوسری تصویر شویب ناخون سے گیند کو خرونچ رہے اب دیکھئے تیسری تصویر اگر آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ شویب گیند صاف پتا چلے گا کہ گیند صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ناخون بھی گڑا رہے یہ تصویر ایک پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ پانچے ونڈے کی ہیں اور جو تصویریں آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ انگلینڈ کے اخبار ڈیلی میل نے چھاپی ہیں اتنی بہمانی کے بعد بھی پاکستان یہ میچ ایک پہ انگلینڈ سے ہار گیا اور انگلینڈ نے سیریز بھی تین دو سے چیز بھی پاکستان کی سب سے خونکھار پریکٹس یہ پاکستان کی پکھر دور پریکٹس ہے محالی میں سچن سہواگ اور یوگراج پر پتھر دور پریکٹس کی صرف بھوڑنے والی گینڈ آئے گی دیکھئے پتھر دور پریکٹس والی گینڈ نے کامران اکمل کا کیا حل کیا اکمل کو ایسی چوٹ لگی کہ وہ سیدھا زمین چونگنے لگے اب پتھر دور پریکٹس والی ایسی ہی گینڈ کا حملہ سہواگ اور سچن پر پاکستانی گینڈ باز کرنے والے ہیں اس حملے کی تیاری کرنے کے لیے پاکستان ٹیم کی پریکٹس چوکانے والی تھی گینڈ بلے اور پیٹ کے علاوہ پاکستانی ٹیم نے بیچ میدان میں کالا پتھر رکھ دیا اور اس کالے پتھر پر اس کے تیز گینڈ باز پٹک پٹک کر گینڈ باز ہی کرنے لگے اسی دوران رکھٹی پر بلے باز کامران اکمل کو ایک گینڈ بیر میں آ کر لگی اور وہ پھر پڑے جس گینڈ نے اکمل کو پٹکا اب وہی گینڈ سچن اور سہواگ کے پورے شریر پر حملہ کرنے والی ہے دیکھئے عمر گل، عبدالرزاق اور اب تک کچھ بڑے کھلاڑیوں کے موں ناکھ توڑ چکے شوئے بکتر بھی ہڈٹی توڑنے والی پتھر ٹوڑ پریکٹس کر رہے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کی یہ کالے پتھر کی سازش کیا ہے تو گھوڑ سے دیکھئے یہ معمولی پتھر نہیں کالا سنگ مرمر ہے چکنے کالے سنگ مرمر پر گینڈ پڑتے ہی گولی کی رفتار سے آتی ہے محالی کے پچھ اس کالے سنگ مرمر جیسی چکنی ہے جس پر گینڈ پڑتے ہی فسلتی ہے اور اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے پاکستانی گینڈ باز اس سے اپنے بلے بازوں کو تیز گینڈ بازی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف وہ کالے سنگ مرمر پر گینڈ پھیک کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کی تیز گینڈ سچن سہواک پر کتنا بڑا حملہ کر سکتی ہے کالے سنگ مرمر پر سفید گینڈ کے نشان دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گینڈ بازوں نے کتنی سٹیک پریکٹس کی ہے اس پتھر کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گینڈ باز اپنی گینڈ چونی ہوئی جگہ پر پٹکنے کا ابھیاس کر لیں اس کے علاوہ وہ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلے باز سے کتنی دور اسے گینڈ پٹکنی ہے تاکہ اس کی گینڈ باڈی لائن یعنی شریر کے اتنا قریب اور اچائی پر ہو کہ بلے باز کھیلنے کے بجائے چوکھا بیٹھے پاکستان کی پتھر کے ساتھ ایک اور شرارت دیکھئے اس پتھر کو زمین پر سیدھا نہیں رہنے دیا گیا ہے دیکھئے یہ زمین سے کچھ اوپر اٹھا ہے پتھر کو آڑا ترچہ رکھ کر پاکستانی گینڈ باز خطا ناک اچھال پیدا کر رہے ہیں پرگرام میں خشام دیر ناظرین آپ نے اس بھکفے سے پہلے جو کچھ بھی دیکھا اس کے دو تین نقاط ذہن میں رکھے گا یہ تنقید نہیں ہے یہ تزلیل اور تزہیق ہے نکتہ ایک دوسرا نکتہ یہ ہے کہ پلیئر کے حوالے سے جو بھی تنازع ماضی میں ہوئے ان کو سیاک و سباک کے بغیر بتائے ہوئے استعمال کیا ہے پلیئر کے حوالے سے نہیں استعمال کیا ملک کے حوالے سے استعمال کیا نام پلیئر کا لگاتے تھے اور الزام اور دشنام ترازی پاکستان کو کرتے تھے آپ نے بار بار اگر اس پروگرام کو دیکھیں گے جب آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر لمحے نام پاکستان کا لگاتے تھے پاکستان نا پاک پاکستان بیمان ہمیں کہتے ہیں کہ انڈین اوبسیشن ہیں ہمیں ہمیں انڈین اوبسیشن نہیں ہے ہماری تہذیب دورہ دوسری ہے ہم مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے ساری دنیا کی ٹیمز آئی ہوئی تھی صرف پاکستان کو سلٹ کیا گئے میں نے آپ کو ایک اس کی جھلک دکھائی ہے دوسرا نکتہ بڑا یہ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اس میں تمام تر لوگ شامل کیا ٹی وی آرٹسٹ کیا ٹیم آرٹسٹ کیا لکھنے والے کیا پڑھنے والے کیا ساؤتھ بلوگ کیا نورتھ بلوگ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس کیمپین کے اندر حصہ ڈالا یہ ٹیم کے لیول کی سلیجنگ نہیں تھی یہ نیشنل لیول کی سلیجنگ تھی جو پاکستان کو ٹاگٹ کیا گیا میں آپ کو اصل واردات اب دکھانے لگا ہوں وہ تو تنقید آپ نے دیکھ لی لیکن جو زبان کی اوپر بات ہے وہ کتنی میٹھی ہے یہ بھی سنیے گا کہ ان کی چینلز ایک طرف کیا بات کرتے ہیں اور دوسری طرف بات کرتے ہیں اب میں آپ کو واردات کا آخری حصہ دکھا رہا ہوں جو پاکستان کیا گیا جو پاکستان کیا گیا جو پاکستان کیا گیا